موسیقی آداب ناظرین ڈیریکٹریٹ آف انفرمیشن ان پابلک ریلیشنز کا ہفتہوار پروگرام سکون کا آج کا شمارہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں آپ کا مزبان سعید شکیل شان چونکہ کئی گزرست شماروں سے ہم کوویڈ کے ریلیٹیڈ ہی بات کرتے ہیں اور لازمی بھی بنتا ہے کہ ہم اسی کے ریلیٹیڈ بات کریں کیونکہ سیکنڈ ویو جو آئی ہے یہ نہایت ہی موزی ہے اور لوگوں میں اس طرح پیدا کیا ہے اس لہر نے تو اس میں بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں کبھی ہم نے ماہے ڈاکٹروں کو یہاں پہ بلایا ہے جنہوں نے گائیڈ لینز کے حوالے سے میڈیسنز کے حوالے سے سیمٹمز کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ازراحی انسانیت اس وبا کی اس گھڑی میں اس مصیبت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں اور یہ ہی ان کا پیشہ ہے اور اسی کے لئے ان کی زندگی وقف ہوتی ہے ناظرین آج کا ایک خصوصی شمارہ اور گزشتہ شمارہ دیکھنے کے لئے آپ رجوع کریں ہمارے اوفیشل فیس بک پیج جے کے انفرمیشن پر اسی طرح سے ہماری یوٹیوب چینل ہے ڈی آئی پی آر ڈی آئی پی آر ڈی آئی پی آر جے کے اور ہمارا ٹویٹر ہنڈل ہے اوفیشل ٹویٹر ہنڈل ہے ڈی آئی پی آر جے کے وہاں پر آپ ہماری سکون کے سارے شمارے دیکھ سکتے ہیں آج کا شمارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یقیناً اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس پر کمٹ کیجئے گا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آج جو شخصیت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں شاید آپ لوگوں نے یہ چہرات دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ان تھک محنت کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو مستحق ہوتے ہیں تمہیں مہمان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے براہ راست ان کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں اور اوبرو کراتا ہوں ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب سمی وانی صاحب جو کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ہوب ڈیسیبلٹی سینڈر کے سمی جی آپ کا بہت بہت خیر مکتب شکریہ آپ ہمیں مخصر طور تمہید میں اپنے کام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ ہوب ڈیسیبلٹی سینڈر کے تھو کیا کیا کرتے ہیں دیکھو ہوب ڈیسیبلٹی سینڈر پچھلے بائیس سال سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو ہوب ڈیسیبلٹی سینڈر کا مین جو ہمارا تھمیٹک ایڈیاز ہے ہم ہیلڈ ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور ہیلڈ ڈومین میں جو ہم نے سب سے زیادہ جو ہمارا کام ہے جس میں ہماری کوشی رہی یہی رہتی ہے کہ تاکہ جو بھی کوئی ڈیسیبلٹ ہوگا تو اس کو ہم کوشی کر رہے ہیں کہ رہیبلٹیشن کرنے میں تاکہ رہیبلٹیشن اندر سینڈر تاکہ وہ اپنی ٹانگ پر کھاڑا ہونا چاہیے وہ بھی ایک دوسرے جیسے باقی کو کام کرنا چاہیے نارمل انسان جیسے بھی ہے کیونکہ اس میں دیکھو کہ اس کو بھی حق ہے جیسے باقی ایک نارمل انسان ہے تو اس کو بھی حق ہے جینے کا حق ہے اس کو بھی حق ہے ہاؤسپیٹل جائے گا اگر وہ بیمار ہوگا اس کو بھی حق ہے وہ باقی کام بھی کر سکتے سکول جائے گا پڑا ہی کر رہے گا تو اسے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہم فیزیکل ڈرہیبلیٹیشن پر کام کر رہے ہیں جس کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ کسی کو فیزا تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے اوکیپیشل تھرپی سپیج تھرپی یا کسی کو ایمپیٹیشن ہوتا ہے خدا نہ کریں کسی کو ایکسیڈن ہوتا ہے ہاتھ ساتھی ہوتے ہیں جو بھی ہمارے لوگ خاص کر لائن آف کنٹرول سے رہتے ہیں تو ان میں بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ایمپیٹیشن ہوئے ہیں کبھی کوئی ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے ٹانگ سے محروم ہو جاتا ہے تو ان کو ہم آٹیفیشل لیمز بناتے ہیں تو جو ہمارا ہیڈ آفز گاندرول میں ہے جس کو ہم آٹیفیشل لیمز بناتے ہیں تو ہمارے کام کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ہم most probably remote areas and isolated areas میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ باقی کوئی ایسا organization نہیں ہوگی یا جہاں پہ ایسی facilities نہیں ہیں جس میں ہم ابھی کوشش ہمارے جو بھی areas ہیں جو کہ ہمارے کفوارہ میں ہیں بہراملہ میں ہیں بانڈیپورہ میں ہیں ساؤتھ کشمیر میں ہیں اور گاندرول میں ہمارا head office ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دو old divisions ہیں جیسے ہمارا رجوری اور پونچ میں ہیں تو اس حصہ اس میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہ ایک physical rehabilitation پہ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو بلکل یہ آپ کا ایک routine job ہے جو آپ پچھلے بائی سال سے کرتے آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ آپ نے society کو اس طرح سے بہت کچھ دیا ہے اور ان جو specialty able جن کو ہم کہتے ہیں ان کو uplift کرانے کے لئے کافی انتک محنت کیا باتیں ہیں کووڈ کی طرف چونکہ شدید لہر ہے اس وقت جو دوسری لہر ہے اور اس سے پہلے جو پچھلے سال کی پہلی لہر تھی اس میں بھی آپ نے voluntarily بہت بڑھ چڑھ کے آگے آکے کام کیا social setups میں hospitals میں باقی جگہوں پہ آپ پہنچے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائے کہ پہلی لہر میں آپ نے لوگوں کے لئے کتنا کچھ کیا اور جو دوسری wave اس وقت آ رہی ہے اس وقت آپ کا mission کیا ہے دیکھو ہماری جو organization ہے اس میں ہم different thematic areas ہیں ہم different thematic areas میں کام کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ کو میں نے بولا کہ health domain میں ہمارا core component ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے skill development میں ہیں یا ہمارے پاس emergency response team ہے تو ابھی جو ابھی یہ covid کی ہم ابھی بات کریں گے کہ جب سے پہلے پہلا phase first جب start ہو گیا تھا covid case میں اور گاندربل district سب سے پہلا وہ district تھا جہاں پہ جب پہلا case یہاں پہ start ہو گیا تھا سری نگر میں اسی کے دوسرے دن سے ہم نے start کیا تھا awareness پہ جس میں ہم نے collaboration کیا تھا district administration کے ساتھ police کے ساتھ اور next day ہم نے اپنے organization کے 8 ambulances use کیا ہے تاکہ ہم نے جو بھی ہماری گاندربل میں سات blocks ہے تو ہر block میں ہم نے ہماری گاڑی دو دو تین دین دن کے لے گئی پوری awareness ہم نے کیا ہے تاکہ covid first phase کے relates میں تو awareness میں ہم نے اس پہ بہت بڑا رول ہمارا اس پہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے distribution جیسے food kits and dry rations پہ بھی ہم نے اس time بہت زیادہ رول رہا and plus ہمارا ic materials ہم نے don't and don'ts پہ ہم نے اس پہ focus کیا تھا تو وہ بھی ہم نے بہت سارے distribute کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بڑے hoardings بھی use کیے تاکہ masics کے related masics کہاں پہ ضرورت ہے کیسے لگا ہے guidelines ہیں guidelines ہیں sanitizers وو ہم نے and plus sanitizers and plus ہم نے masics distributions and سب سے بڑا انٹریشن ہم نے کیا تھا کہ اس time ہم نے اپنے administration department گاندربل district کو ایک لاکھ masics ہم نے fabricate کر کے دیا ہے اس time تاکہ ہمارے پاس اپنے جو self-help گروپس ہیں تو different centers ہیں تو district administration نے ہمیں raw materials پروائیڈ اس time کیا تھا اور ہمارے جو بھی ہمارے self-help گروپس تھے تو انہوں نے fabricates کیے تھے masics and pp kits تاکہ اس time ہم نے بہت زیادہ جیسے frontline workers ہیں ان کو ہم نے masics پروائیڈ کیے تھے sanitizers پروائیڈ کیے تھے pp kits کیے تھے سو it was a quite good نا phase first میں تو ابھی جب recently اب دے second wave آگئے تو اس میں obviously we are in the from first day we are in the field پہلے دن سے ہم field پہ کیا ہے and what we have observe جو ہم نے observe کیا تھا کہ اس time کے خاص کر covid second میں کیا ہو رہا ہے تو ہم نے observe کیا تھا کہ اس میں کچھ دو تین چیزیں جو خاص کر NGOs یا administration کو تھوڑا سا زیادہ یہ لینا پڑے گا سب سے زیادہ جو بھی ہمارا یہ آگئے تھا that was oxygen تو oxygen کی ایک بہت بڑی ہماری need identity پہ آگئی تھی and plus اس میں ہمارا باقی جو روزہ کے مہینے تھا کیونکہ بہت سارے لوگز جا تھا بہت بورٹی لوگز ہوتے تھے جو کبھی آٹو چلاتے ہیں یا افورد نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا کوئی database ہوتا ہے already تاکہ جن کو ہم ہر time پہ support کرتے ہیں تو اس مہینے میں بھی ہم نے ان کو بہت سارا support کیا تھا راشنز ہم نے ان کو provides کیا تھا and plus ہم نے ان کو یہ راشنز food ہم نے ان کو provides کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے oxygen concentrators کی بات وہ سب سے زیادہ ہمیں لگا تاکہ oxygen concentrators کی requirement تھی تو ہماری organization میں already oxygen concentrators available تھے اور اس کے بعد ہم نے کچھ اور purchase کیے تھے تاکہ oxygen concentrators بھی support کیا تھے یا oxygen cylinders یا کسی کو ہمیں اس کے related medicines یا ہماری organization میں کچھ ambulances ہیں جو ہم patient کو pick and drop ہم کر رہے ہیں یا even plus ہم نے recently کچھ ایسے patients ہوتے جن کو جو covid کی وجہ سے dead ہو گئے تھے تو وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے وہ کبھی identified ان کو پاس vehicle نہیں مل سکتا ہے تو انہوں نے ہمیں approach کیا اور ہم نے ان کو ambulances اس time providers کے ان dead bodies کے لئے تاکہ وہ ہماری صحوی سے ضحی اس میں تو ابھی جو ہمارا چل رہا ہے کوویڈ second تو اس میں ہم نے بہت زیادہ collaboration کیا اپنی administration کے ساتھ خاص کر ہمارے deputy commissioner جو ہماری گاندربل میں ہے یا ssp گاندربل میں ہے یا ہمارا chief medical officers ہیں تو ہمارے پاس ایک committee ہے جو بھی ہمارے district میں leading organizations ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت اہم بات کی کیونکہ جب تک آپ کا تعلیم administration کے ساتھ نہیں ہو اس میں تو شاید آپ کام سست روی سے کیا تھا کہ جب بھی covid second ہو گیا تو ہم نے وہاں پہ district administration and plus delta جو ہمارا principals court جو ہمارے گاندربل میں تو delta تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو پوچیں گے اور زیادہ لوگوں کو benefits ہم کیسے پروڑ سکتے تو ریسنٹلی سے کم کر سکتے اس کو کیسے منیج کر سکتے اس کی وجہ سے جس لوگوں کو ضرورت ہو گیا اس تک وہ پہنچ سکتے اور ہم نے بھی بلکل جس کو بھی ریکوئرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک prescription دے گا کس کو کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے تو ہم اس time پروائیز کر سمی جی جیسے کہ آپ لوگوں کو چاہے اس سے پہلے لوگوں کے لئے آپ مدد کے لئے سامنے آیا کرتے تھے اور آج کل خاص کر پہلی ویو اور دوسری ویو میں آپ نے بہت سارا کام کیا راشن باتے نیڈی پیپل جو ہیں میڈیسن کسی کو زیاد ہے جیسے آپ بتا رہے تھے آگسیجن سیلنڈر اور کنسنٹریٹر دونوں چیزیں تو یہ ایک نیک کام ہے جیسے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت مصیبت کی گھڑی میں کسی کا کام آنی یہی انسانیت ہے تو کیا کوئی آپ کے ساتھ جوائن کرنے کے لئے آتا ہے کہ ہم بھی کچھ سے آتے ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے کہ نہیں ہم چاہتے کہ اس ارگنیزیشن میں جڑیں گے ہم آپ کے دو روپیہ دونیشن دے سکتے ہماری آگرنیزیشن کے ایک مہینے کے لئے سکسٹی روپیز ہمیں دے سکتا ہے تو اس حساب سے ہم کیا ہوتا ہے وہ ہمارے آگرنیزیشن سے تاکہ ان کے سکسٹی روپیز ہوتے ہمارے آگرنیزیشن تو اس حساب سے ہمارے پاس بتانا چاہیں گے کہ ایسے آگرنیزیشن جو انسانیت لوگوں کی فلاح و بہبود اور خاص کر ناغانی آفات کے دوران جو لوگوں کی خوشحالی کے لیے یا ان کی راحت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلیں ان کے ساتھ جڑیں اور جتنا بھی بن پاتا ہے وہ ایسے آگرنیزیشن ایسے انجمنوں ایسے اداروں کے ساتھ آپ دونیشن دیں ان کو خیرات کریں تاکہ جو مستحق لوگ ہیں جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو وقت پر پہنچے اور کسی بھی چیز کی طرح محتاجی کسی کی چیز کی ضرورت ہو کسی شخص میں تو اس تک وہ فیسلٹی پہنچے سمیجی آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عالی کام آپ کرتے ہیں اللہ کرے کہ آپ جیسے اور رضاکار پیدا ہوں آپ جیسی انجمنے اور یہاں پہ پیدا ہوں تاکہ ان ناغانی آفات کے اوقات میں ایسے مصیبت کی گھڑیوں میں وہ لوگوں کے کام آسکیں اللہ آپ کا بھلا کرے اور ایسے لوگ جو اس وقت میدان کارزار میں ہیں ایسا کام کرتے ہیں ان کے اوپر والے کی رحمت ہی ہوگی تو ہم دعا کریں کہ بہت جلد ہم اس کوویڈ کی مصیبت سے نجات پائیں آپ کا یہاں آنے کے لئے بہت شکریہ ناظرین آپ کو پھر یاد دلانا چاہیں گے کہ ہماری گزشتہ سکون کے شمارے اور آج شمارہ ہمارے اوفیشل فیس بک پیج جے کے انفارمیشن پر موجود ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ڈی آئی پی آر ڈی آئی جے کے ہماری یوٹیوب چینل ہے اسی طرح سے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں پر آپ ہمارے سارے شمارے دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی گائیڈ لائنز کے حوالے سے یا ایکسپرٹس ہمارے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی نئی معلومات آتی ہیں آپ کے لئے وہ بھی ان سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا دیجئے آج موسیقی موسیقی